کرتے ہیں وہ شامدید کہتے ہیں جی صدر صاحب کی اجازت سے بہت شکریہ بقاعدہ آغاز کرنا چاہتے ہیں صدر صاحب اجازت ہے بلکل بلکل شروع کرے اردو کی شان و شوقت علم و عدد کی عظمت فضل خدا سے اردو مشائرے ہیں یہ رنج و غم مٹائیں جینے کا فن سکھائیں باغ عدد کی خوشبو اردو مشائرے ہیں تمام حمد ہے اس خالق عظل کے لیے شکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے میں اس کے نام سے کرتا ہوں تدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سمل کے لیے تو باد شاہدی ہے تو سلطان و بحر و بر تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں محترم سامین خواتین و حضرات آج کا یہ بدریہ زوم آن لائن مشاعرہ یہ بز میں علم و عدب گلاسکو سکوٹلینڈ اور جہان جہانِ رنگ رنگے جہاں آہ کراچی جہانِ رنگ کراچی کے تعاون سے مشترکہ طور پر آہ یہ منعقد کیا جا رہا ہے اور جس کی صدارت جناب شمشات شاد صاحب اس وقت قائم کام صدر کے طور پر فرما رہے ہیں اور اس مشاعرے میں میں تمام شہرہ اور شاعرات کو دل کی گرائیوں سے خوشاندیت کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور ان کی تشریف عبری پر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اجازت چاہوں گا ناتیہ کلام سے چند اشار پڑھنے کی ساتھ حاصل کروں گا جی ضرور ضرور مطا ہوں مطا ہوں مطا ہوں مطا ہوں مطا ہوں مطا ہوں موسیقی 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 سبحان اللہ کیا بہت ہے سبحان اللہ کیا بہت ہے اور اب دنیا میں اردو زمان کے پہلے شائر اور عظیب ہیں آپ دوبائی میں مقیم ہیں اور دو میڈیکل کالج کراچی میں جو میڈیسنز کے طالب علم رہ چکے ہیں اب یہ دو میڈیکل کالج دو میڈیکل یونیورسٹی میں تبیل ہو چکی ہے کسی زمانے میں وہاں کی جو تقریبات ہوا کرتی تھی میں بھی وہاں جائے کرتے تھا دو میڈیکل کالج میں اور آج ان کی تشریف آوری پر پرانی یادیں بھی تعدہ ہو گئی ہیں اور محترم ڈاکٹر صاحب نے ایم بی بی ایس کے ڈگری حاصل کی دو میڈیکل کالج سے اور جتنے اچھے آپ ڈاکٹر ہیں اتنے اچھے شائر بھی ہیں اور ان کی شائری کی ستر منتخب کتابیں چھپ چکی ہیں اور دنیا بھر میں ان کے کارئین موجود ہیں اور اردو کے ساتھ ساتھ عربی اور انگریزی میں بھی آپ شائری کرتے ہیں اب میں محترم صدر صاحب کی اجازت سے میں دعوت کلام دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے کراچی سے محترمہ شادی عالم شادی صحبہ کو ان کا مختصر سا تعرف کچھ اس طرح سے ہے آپ روٹری کلپ کراچی سٹار کی صدر بھی ہیں معروف شائرہ ہیں بین الاقوامی مشاہروں میں بکائرگی کے ساتھ مدو کی جاتی ہیں ایک مجبوع کلام بھی چھپ چکا ہے کئی ممالک کے دورے کر چکی ہیں آپ اپنی تنظیم جہان رنگ کی چیر پرسن ہیں اور جہان رنگ کی جانب سے مشاہرے کرواتی ہیں اور آج کا مشاہرہ بھی ان کی شراکت کا مظہر ہے اب ہم درخواست کریں گے محترمہ شادی عالم شادی صاحبہ کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں اور کچھ جو کچھ اپنی تنظیم کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہیں وہ بھی بتائیں ہمیں اسلام علیکم وآلیکم یہ ہے کہ مشاہرے تو ہم یہاں پر کری رہیں تو زوم مشاہروں میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ ہمارے کچھ نصیبی ہے کہ بزمِ علم و عدب گلاس کو کے ازاد بھی ہمارا یہ مشاہرہ جاری ہے اور صدر صاحب کی اجازت سے میں چاہوں گی کہ پہلے ایک نظم سنا دوں اس کا عنوان ہے کہ میرے زخموں سے ملنے آئے ہو میرے زخموں سے ملنے آئے ہو تو آو ملواؤں یہ ذرا آواز میرے زخموں سے ملنے آئے ہو تو آو ملواؤں یہ دیکھو زخم فرقت کے جنہیں سہتی رہی ہوں میں زخم فرقت کے جنہیں سہتی رہی ہوں میں بہت جلتی رہی ہوں میں بہت روتی رہی ہوں میں بہت شکریہ یہ دیکھو میری آنکھوں کے اداسی بھوڑ سے دیکھو تھے جتنے خواب چاہت کے وہ اب ان میں نہیں باقی تمہارے ہجر نے مجھ پر قیامت ایسی بھائی ہے تمہارے ہجر نے مجھ پر قیامت ایسی بھائی ہے کہ میں سکتے کی حالت میں ہوں اپنی ذات کے اندر میں اپنی ذات کے اندر میں اپنی ذات کے اندر بنی دیوار بیٹھی ہوں میں تم کو ہار بیٹھی ہوں میں تم کو ہار بیٹھی ہوں بہت شکریہ اور صدر صاحب اگر اجازت ہو تو ایک غزل ہو جائے بہت شکریہ کہ مجھ کو خود میں چھپا کے رکھتا ہے مجھ کو خود میں چھپا کے رکھتا ہے دھڑکنوں میں بسا کے رکھتا ہے بہت شکریہ مجھ کو خود میں چھپا کے رکھتا ہے دھڑکنوں میں بسا کے رکھتا ہے ہے وہی کامیاب اپنی ہسی ہے وہی کامیاب اپنی ہسی جو لبوں پر سجا کے رکھتا ہے جو لبوں پر سجا کے رکھتا ہے دل بھی کیا ہے دل بھی کیا ہے جو اس کی یادوں کے دل بھی کیا ہے جو اس کی یاد ہو کے کچھ گھروں دے بنا کے رکھتا ہے وہی گرتا ہے دل کی راہوں پر جو قدم ڈگ مگا کے رکھتا ہے وہی گرتا ہے دل کی راہوں پر وہی گرتا ہے دل کی راہوں پر جو قدم ڈگ مگا کے رکھتا ہے میرے شکوے گلے وہ اپنے پاس کس طرح مسکرا کے رکھتا ہے مسکرا کے رکھتا ہے بہت شکریہ میرے شکوے گلے وہ اپنے پاس کس طرح مسکرا کے رکھتا ہے ارسل صاحب بہت ارز ہے کہ اتنا شازی وہ شوق ہے تو نہیں اتنا شازی وہ شوق ہے تو نہیں شور جتنا مچا کے رکھتا ہے شور جتنا مچا کے رکھتا ہے اتنا شازی وہ شوق ہے تو نہیں شور جتنا مچا کے رکھتا ہے مجھ کا خود میں چھپا کے رکھتا ہے دھڑکنوں میں بسا کے رکھتا ہے بہت شکریہ صحیح مبشر صاحب جی کچھ اور بتانا چاہیں گی کوئی نہیں آپ بتائیے جی آپ پھر کراچی سے دوبائی چلے جاتے ہیں بغیر ویزے کے چلانا بغیر ویزے کے میں نے تو بھی ہزار بھائی جان جانا ہے آج آپ نے شروع میں بڑے درد بھرے زخموں والے اشار سنائے اور دوسرا جو کلام ہے وہ آپ نے بھئی پہلے شکست تھی نا ہاں 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 اب ملن ہے ہاں وہ اسی پیچن کے بعد ہے سنجیدہ اشار تھی بلکل بلکل بہت اچھا کلام تھا ماشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں دوبائی سے دوبائی میں ہمارے شاہر معروف شاہر جناب عبدالباسط انور صاحب ایک لمبے عرصہ سے دوبائی میں مقیم ہیں آپ کا سلام علیکم خیدر آباد انڈیا سے ہے ہمارے مشاعروں میں بقاعدہ شامل ہوتے رہتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کم از کم ایک کلام ترنم سے اور ایک تحتل لفظ میں سنائیں سلام علیکم سلام علیکم صاحب صدر کی اجازت سے چار میسرے اجازت ہے صدر صاحب جڑیں گے سارے جو سنگ میرے لگے گے من کو کہ چھا گیا ہوں چھا گیا ہوں چھا گیا ہوں ماشاء اللہ کچھ اور پڑھنے کہیں جو پھر سب غزل ترنم سے پڑھ سناؤں کچھ اور پڑھنے کہیں جو پھر سب غزل ترنم سے پڑھ سناؤں ملے صدی کو خوشی مجھے بھی کہیں وہ واہ واہ گر بھا گیا ہوں دبل دبلигр frame شکریہ ایک اندول یہ جنگ کی امنп سے رکھیں دوریاں تو بنِ گل ستا آہا لوگ جنگ کی طرف جا رہا ہے تو میرا ایک پیغام تمام دنیا کیلئے پیغام میں رویا ہے کوشش کی ہے یہ جنگ کی امن سے رکھیں دوریاں تو بنیں گل ستان کیا بات ہے نئی نسل کی تم حفاظت کرو اور بنو پاس بان ملا کیا ملے گا یہ جنگوں سے تم کو تباہی ملے گی ہر ایک تن بدن کو جو گزرے زمانے سبخ بھی سکھائیں پڑھو اور سنو ان کی سب داستان یہ جنگ کی امن سے رکھیں دوریاں تو بنیں گل ستان بہت خوب بہت خوب یہ اکبار ہی جو ملے زندگی ہے سبھی ملک گھومو یہ دنیا حسین ہے یہ دنیا حسین ہے میرا کام اتنا ہے دکھ سب کے باتوں کرے یاد جو بھی کہے مہربان یہ جنگ کی امن سے رکھیں دوریاں تو بنیں گل ستان بنیں گل ستان نیشنسل کی حفاظت کرو اور بنو پاس جہاں پر جو حاکم میری موسیقی 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 پکڑ میں جب آئے نہ کوئی بچائے خدا کی وہ لاتھی پڑے جب وہاں یہ جنگ کی امن سے رکھیں دوریاں تو بنیں گل ستان موسیقی شرافت عبادت سے مو موڑتے ہو مدھب کی نصیحت کو بھی چھوڑتے ہو ہسو موسکراؤ نئے سر جگاؤ اور انور کی غزلوں پہ بھی دو دیاں یہ جن کی امن سے رکھیں دوریاں تو بنے گل ستاں نئی نتل کی تم حفاظت کرو اور بنو پاسباں صاحب حضر کی اجازت سے ایک چوٹی یہ ایک محبوب کا نامہ ملا تو اس کی محبت میں لکھا ہے دلی جذبات اپنے اشار میں پرو کر تیرا نام دیکھتے ہی میری آنکھ نے وضو کی میری نظر پاک ہو کر تھے پڑے وہ خط تمہارے تیرا نام دیکھتے ہی میری آنکھ نے وضو کی میری نظر پاک ہو کر تھے پڑے وہ خط تمہارے کروں شکر میں یہ کیوں کر وہ جو خیم تھی تھا پے پر تھے دعا بھرے سبھی لگ اور وہ پیار سے تھے بھر کر ہر ایک خرف میں شباہت سبھی ستر میں محبت میری دھڑک نے دعا دی تھی دھڑک میں تیری چاہت تیرا نام دیکھتے ہی میری آنکھ نے وضو کی میری نظر پاک ہو کر تھے پڑے وہ خط تمہارے تیرے پیار کا یہ خط جو تھا چلا وہ اثر لے کر میں گیا یہاں نوازا میرے چند اشار پڑھ کر میں گیا یہاں نوازا میرے چند اشار پڑھ کر سبھی نے مجھ کو عزت تھی کوی عدب کی محفل سبھی نے مجھ کو عزت تھی کوی عدب کی محفل یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں تھا تیری دعا کا سایا میں نے سب کیا وہ حاصل تھا تیری دعا کا سایا میں نے سب کیا تیرا نام دیکھتے ہی میری آنکھ نے وضو کی میری نظر پاک ہو کر تھے پڑے وہ خط تمہارے آخری میں تجھے کبھی نہ بھولوں میری ہر دعا میں شامل میں تجھے کبھی نہ بھولوں میری ہر دعا میں شامل ملے سہت تند رستی رہے دور شر سے جھل مل ملے سہت تند رستی رہے دور شر سے جھل مل تیرا نام دیکھتے ہی میری آنکھ نے وضو کی میری نظر پاک ہو کر تھے پڑے وہ خط تمہارے شکریہ یہ تھے جناب عبدالباسط حمدہ صاحب دبائی سے خوبصور کلام پیش کر رہے تھے اور اب ہم آج عبدالحمید حمیدی صاحب بھی نہیں ہے ڈاکٹر عساق صاحب بھی نہیں ہے ڈاکٹر منور احمد کنڈے صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا کلام سنائے آپ بچپن سے برطانیہ میں مقیم ہیں رسالہ کرتاس کے مدیویالہ ہیں سترہ کتب منظریان پہ آ چکی ہیں جب میں دو پنجابی شاعری کی دو ہومیپیتی علاج پر بھی ہیں مشتمل ہیں ڈاکٹر آف ہومیپیتی ہیں ہمارے مشاعروں کے میزبانوں میں شامل ہوتے ہیں یورپ میں نظموں کے بادشاہ کے جانے جاتے ہیں اور قابل نظموں کی چار سو صفات پر مشتمل ایک مجموعہ حرف منور کے بھی وہ خالق ہیں ہم درخواست کرتے ہیں برطانیہ کے معروف شاہ ڈاکٹر منور احمد کنڈے صاحب کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں جی بہت بہت شکریہ جناب مبشر شہزاد صاحب آپ مجھے موقع دیرے ہیں پڑھنے کی میں صاحب صدر کی اجازت چاہتا ہوں صدر صاحب بہت شکریہ یہ گزر پیش کرتا ہوں محترمہ فرحین چودری صاحب آپ ان میوٹ ہو جائیے آپ کی آواز بند ہے یہ گزر پیش کرتا ہوں حرف کی حرمت گھٹاتی سازشوں میں کون تھا حرف کی حرمت گھٹاتی سازشوں میں کون تھا نفس ام مارا سے لڑتے عاشقوں میں کون تھا کون تھا نفس ام مارا کیا کون تھا کہ تمہاری بہت ہے پیشمی یادوں میں اولچی گنج لکوں میں کون تھا کون تھا پیشمی یادوں میں اولچی گنج لکوں میں کون تھا میں نہیں تھا تو بتاؤ ریشمی یادوں میں الجی گنجلکوں میں کون تھا وصل کی جن کو طلب پھی رت جگوں میں کون تھا اے نہیں تھا تو بتاؤ خود سروں میں کون تھا اے نہیں تھا تو بتاؤ خود سروں میں کون تھا جانی سچے اور جیالے دل بھروں میں کون تھا دل بھروں میں کون تھا چس کیاں بھرتے ہوئے ان منظروں میں کون تھا چس کیاں بھرتے ہوئے ان منظروں میں کون تھا سب ہی زندہ تھے اگر تو مقبروں میں کون تھا سب ہی زندہ تھے اگر تو مقبروں میں کون تھا مہت اچھا آپ کی چاہت نہیں تھی تو دلوں میں کون تھا آپ کی چاہت نہیں تھی تو دلوں میں کون تھا آپ کی چاہت نہیں تھی تو سرو میں کون تھا ایک سے ایک بڑھ کے چشم نم جن کو صدایں دے رہی ہے آج تک آسما والے تیری ان چلمنوں میں کون تھا چلمنوں میں کون تھا باہت ہو بہت گہرا شیر کہا ہے گنڈے صاحب بہت بہت بڑھ کے شکریہ چشم نم جن کو صدایں دے رہی ہے آج تک آسما والے تیری ان چلمنوں میں کون تھا تم یہی کہتے ہو سنناٹا نہیں ہے شہر میں پھر بتاؤ کھڑکیوں میں اور دروں میں کون تھا تم یہی کہتے ہو سنناٹا نہیں ہے شہر میں پھر بتاؤ کھڑکیوں میں اور دروں میں کون تھا آج تک سورج سمجھ پایا نہیں اکراس کو آج تک سورج سمجھ پایا نہیں اکراس کو کہکشاؤں سے پرے ان آنچلوں میں کون تھا جس نے سر کاٹا کلم کا کیا ستمجھ پائے گا وہ اس کے اپنے ہی سخن کی منزلوں میں کون تھا رات بھر قابض رہے تھے جو ہماری نیند پر جب نہیں تھے خواب تو پھر بستروں میں کون تھا شکریہ شکریہ منزل کی طلب میں نہیں تھا اگر منور رہبروں میں کون تھا آج تو کمال قزل سنائی ہے ہمیں کمال ہوتی ہے آج آپ دندے نہیں بنیں آج آپ پھول بن گئے گوبی کپ بن گئے سوچئے درد کلم گیر کے آگے پیچھے سوچئے درد کلم گیر کے آگے پیچھے آگے پیچھے زخم ہی زخم ہیں تحریر کے آگے پیچھے زخم ہی زخم ہیں معسم کا سر جلد کلم گیر کے آگے پیچھے زخم ہی زخم ہیں تحریر کے آگے پیچھے میری تحریر کا ہر لفظ مصور جیسا میری تحریر کا ہر لفظ مصور جیسا لفظ بے باب ہے تصویر کے آگے پیچھے چاہ بات ہے چاہ بات ہے چاہ بات ہے چشم خابیدہ نے دیکھی ہیں عرم کی نہرین چشم خابیدہ نے دیکھی ہیں عرم کی نہرین انگنت خواب ہیں تعبیر کے آگے پیچھے واہ 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 تیرا بات ہے بہت اچھے بہت خوبصورت اپنی آنکھوں کو نچوڑوں تو میں دیکھوں سورج اپنی آنکھوں کو نچوڑوں تو میں دیکھوں سورج لاکھوں ہی راز ہیں تنویر کے آگے پیچھے واہ 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 آج بھی آج بھی کوئی شہادت ہو تو دل دھیجتا ہے واہ آج بھی کوئی شہادت ہو تو دل بھیجتا ہے لانتیں شمر کے ہر تیر کے آگے پیچھے آہ کیا شہادت ہے واہ 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 آج بھی کوئی شہادت ہو تو دل بھیجتا ہے لانتیں شمر کے ہر تیر کے آگے پیچھے عشق بستا ہے کہاں ایک حقیقت ہے اٹل عشق بستا ہے کہاں ایک حقیقت ہے اٹل عشق ہی عشق تھا شبیر کے آگے پیچھے واہ واہ بہت ہو آہ بہت ہو بہت ہو کیا بات ہے بہت ہو محمد کا ہی چاروں جانب نورِ رحمت ہے محمد کا ہی چاروں جانب سبحان اللہ تارِ عالم اسی تنویر کے آگے پیچھے آگے پیچھے بہت خوب 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 تال سکتا نہیں ہونی کو منور کوئی سب ہی مجبور ہیں تقدیر کے آگے پیچھے آگے پیچھے بہت خوب بہت خوب بہت خوب یہ تھے ڈاکٹر منور احمد کندے انگلینڈ سے اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اب ہم انگلینڈ سے چلتے ہیں انڈیا کے شہر لکھناؤ میں وہاں پتنہ میں مقیم ہیں ہنہ رزوی صاحبہ ہماری مہمانِ اعزازی ہیں انہیں کئی ایوالد حاصل کر چکی ہیں بچپن سے ہی انہیں شائری کا شوق ہے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا خوبصورت کلام پیش کریں ہنہ رزوی صاحبہ ہیں ہنہ رزوی صاحبہ میرا خیال نہیں ہے نظر تو آئی گی نظر نہیں ہے آکے چلے گی ہیں شاید نراز ہوگی اس وقت موجود نہیں ہے جی پھر تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں امریکہ شاہین برلاس صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور بائیس برس قبل کراچی سے حجرت کر کے امریکہ میں آباد ہوئی ہیں ان کی ان کا مجموع کلام بھی منظریان پہ آ چکا ہے اور اب ہم ان سے دخواست کرتے ہیں کہ محترمہ شاہین برلاس صاحبہ اپنا کلام پیش کریں جی بہت شکریہ اور اسلام علیکم تمام احباب کیسے ہیں آپ لو جی بہت شکریہ سلام ورحمت اللہ ورکاتہ باز میں ادب پلاسکو اور چہانے رنگ کا یہ مشاہر ہے جس میں مجھے دعوت سفن دی گئے بہت شکریہ تمام مزمین کا اور بہت شکریہ شامل کرنے کا اسے پروگرام کی چیئر پرسن شادی آنم کر دی اور اب میں جناب سطر کے اجازت سے کچھ جسارت کروں گی اجازت چاہوں گی کہ میں کچھ سنا سکیں اجازت ہے تو مطلعہ آرز ہے شاہد تو چھپانے کی تھی ایک بات بتا دی تم واہ تو چھپانے کی تھی ایک بات بتا دی تم جو چھپانے کی تھی ایک بات بتا دی تم نے اور سینے میں میرے آگ لگا ہی بات بتا دی تم واہ بات بتا دی تم بات بتا دی تم واہ بات بتا دی تم ہم نے ایک بات کی تھی جو بلا دی تم ایک بات کی تھی جو بلا دی تم سینے گا سینے گا سینے گا اپنے سنا دی تم واہ بات کیا بات واہ اورسنے تھی جو بات جو بلا دی تم واہ 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 شکیہ رابط آباد زمانے کے ہوا ہے تم سے رابط آباد زمانے کے ہوا ہے تم سے آس جو ٹوٹ گئی تھی وہ بندہ دی تم نے تم نے ملتے ہی بچھڑنے کی سنا دی ہے نبی تم نے ملتے ہی بچھڑنے کی سنا دی ہے نبی ایک بجلی سی میرے دل پہ گرا دی تم نے ملتے ہی بچھڑنے کیا تھا جو مجھے چھوڑ دیا میں نے کیا جلم کیا تھا جو مجھے چھوڑ دیا جانے کیسے بات کی مجھے کو یہ سزا دی تم جانے کیسے بات کی مجھے کو یہ سزا دی تم بہت 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 شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور مقت آپوں کی سماعتوں کی نظر کرن گی دل کی باتوں کو بیع کر کے غزل میں شاہی دل کے باتوں کو بیان کر کے غزل میں شاہی ایک عالم میں کرا دی ہے منا دی ہم بہت اچھا عالم میں کرا دی ہے منا دی ہم بہت 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 بی ایک بہت 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 چھتے ہیں کچھ اور بھی عطا کریں گے مزید کچھ دکی آئی جی متلارس کروی جی شاہد تجھ سے ملنے کا یہ بہانا آتا تجھ سے ملنے کا یہ بہانا آتا تجھ سے ملنے کا ہمیں لگا ایسے جیسے رشتہ کوئی برا نا آتا چیہ شاہ رہا ہے آپ ہم سے نظر جرانے لگے اب ہم سے نجل جران لگے کیا تغافل یہ عارفانہ تھا کیا خبر تھی کہ کٹ رہی ہے وہی کیا خبر تھی کہ کٹ رہی ہے وہی شاخ جس پر کے آشیاں شاخ جس پر کے آشیاں کیا خبر تھی کہ کٹ رہی ہے وہی شاخ جس پر کے آشیاں آپ نے تو نہیں سنا گرچے آپ نے تو نہیں سنا گرچے مشورہ میرا مخلصان 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 پر تمہیں ہم سے روٹے جاں بہت اچھا بہت اچھا بہت شکریہ اور مخلصان آپ کو حق سہی مگر شاہی مگر شاہی آپ کو حق سہی مگر شاہی مگر شاہی بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھی مہترمہ شاہی بللاس سہوا بہت شکریہ امریکہ سے ہمارے ساتھ تھی بہت خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی بہت نوازی شکریہ مجبور کلام بھی منظر آم پہ آ چکا ہے اب ہم امریکہ سے چلتے ہیں ہندوستان کے ایک خوبصورت شہر ناکبور میں ہندوستان کے کونہ مشک اور بہت ہی خوبصورت شائر جن کی بیشمار کتب چھپ چکی ہیں اور خوبصورت کلام کی وجہ سے بین الرقوامی شہرت رکھتے ہیں ان کی شخصیت کسی تعریف کی معتاج نہیں ہے صاحبِ عروض شخصیت ہیں باکمال شائر ہیں جیسا کہ میں نے پشورو میں عرض کیا تھا ان کی شائری کا چرچہ دنیا بھر میں اے کے اخبارات اور اسائل کی زینت بنتا رہتا ہے اور ہم مشاعروں میں بھی ان کا خوبصورت کلام سنتے رہتے ہیں ہم برخواست کریں گے محترم جناب شمشاد شاتفر صاحب کو کہ وہ اپنا خوبصورت کلام ہمیں عطا کریں بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جناب مبشر صاحب بہت شکریہ محترمہ شاہزی عالم صاحبہ اور منور کنڈے صاحب جو مجھے اس لائے خوبصورت میں آپ کی بزنوں میں آ کر اپنی فکر سے آپ سبی کو آگاہ کر سکتوں صدر محفل کی اجازت سے ایک منہ دو شیر دیکھیں جے کہا ہے کہ مسلسل تجربوں سے سیکھتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مسلسل تجربوں سے سیکھتا ہے ہر انسان ہادسوں سے سیکھتا ہے واہ مسلسل تجربوں سے سیکھتا ہے ہر انسان ہادسوں سے سیکھتا ہے اور خوشی پتھر کو بھی ہوتی تو ہوگی خوشی پتھر کو بھی ہوتی تو ہوگی جب ڈھوکروں سے سیکھتا ہے کوئی جب ڈھوکروں سے سیکھتا ہے اور نہیں تضحیق اچھی آدمی کی یہ پتلا لغزشوں سے سیکھتا ہے لغزشوں سے سیکھتا ہے بہت خوب بہت خوب بہت بہت شکریہ یہ پتلا لغزشوں سے سیکھتا ہے اور کہا ہے کہ ناز وہ بھی ایک مٹھی خاک پر ناز وہ بھی ایک مٹھی خاک پر اڑ رہے ہو کاغذی افلاق پر ناز وہ بھی ایک مٹھی خاک پر اڑ رہے ہو کاغذی افلاق پر اور صاف اور شفاف رکھ کردار کو صاف اور شفاف رکھ کردار کو غم نہ کر جو داغ ہے پوشاک پر اور گھومتا ہے مستقل ہر آدمی زندگی بھر زندگی کے چاک پر زندگی بھر زندگی کے چاک پر اور سر پٹکتی ہیں ہوایں آج بھی سر پٹکتی ہیں ہوایں آج بھی بے بسی سے کربلا کی خاک پر اور کہا ہے کہ بے عمل جھوٹا فری بھی ہے بدتوار بھی ہے آج کے دور کا انسان تو اداکار بھی ہے اداکار بھی ہے جھوٹا فری بھی ہے بدتوار بھی ہے آج کے دور کا انسان تو اداکار بھی ہے اور عقل حیرہ ہے کہ جنت کا طلبگار بھی ہے عقل حیرہ ہے کہ جنت کا طلبگار بھی ہے دنیا کی محبت میں گرفتار بھی ہے گرفتار بھی ہے بہت بہت شکریہ دنیا کی محبت میں گرفتار بھی ہے حاضرین آپ کو بتا دوں کہ میرا پہلا شیری مجموعہ حرف اس بات حالی میں پچھلے ہفتے پچیس جون کو جو ہے اس کا اجرہ ہوا ہے ماشاءاللہ بہت بہت مبارک مبارک ہو بڑی نوازش مبارک ہو جی بہت بڑی عنایت آپ کی تو میں چاہتا ہوں کہ حرف اس بات سے ایک دو اشارہ آپ کو سناؤں ضرور ضرور کہاں ہے کہ حرف اس بات کی تقلید سے آغاز کیا حرف اس بات کی تقلید سے آغاز کیا صبح کا رات پہ تنقید سے آغاز کیا حرف اس بات کی تقلید سے آغاز کیا شکریہ مدرم صبح کا رات پہ تنقید سے آغاز کیا شیر گوئی کے سفر کا میاں ناسح ہم نے میں توجہ جاؤں گا شیر گوئی کے سفر کا میاں ناسح ہم نے اپنے افکار کی تجدید سے آغاز کیا واہ واہ اپنے افکار کی تجدید سے آغاز کیا واہ واہ اور کہا ہے کہ وہ پسو پیش کہ سوچوں تو لرس جاتا ہوں لرس جاتا ہوں صحیح صدر کی توجہ چاہوں گا جی شاہد وہ پسو پیش سوچوں تو لرس جاتا ہوں اس کی ترجیح نے تردید سے آغاز کیا واہ بہت خوب اس کی ترجیح نے تردید سے آغاز کیا اور دیکھتا کیا ہے میرا شوق جنوں میں نے تو میرا شوق جنوں میں نے تو اپنے ہر دن کا تری دید سے آغاز کیا دیکھتا کیا ہے میرا شوق جنوب میں نے تم ہر دن کا تری دیت سے آغاز کیا اور شاد ہم صاحب ایمان ہیں شاد ہم صاحب ایمان ہیں ہم نے اپنی شاد ہم صاحب ایمان ہیں ہم نے اپنی زیست کا کلمہ توحید سے آغاز کیا کلمہ توحید کا کلمہ توحید سے آغاز کیا ہر پیز بار کی تقلید سے آغاز کیا صبح کا رات پہ تنقید سے آغاز کیا اور ایک غزل دیکھیں اجازت ہوتا ہوں ارشاد ارشاد کہ ایک دو کا ذکر ہی کیا عشق کے ابواب میں ایک دو کا ذکر ہی کیا عشق کے معافی چاہتا ہوں دوبارہ پڑھتا ہوں ایک دو کا ذکر ہی کیا عاشقی کے باب میں عاشقی کے باب میں ایک دو کا ذکر ہی کیا عاشقی کے باب میں راز پنہا ہے ہزاروں عشق کے ابواب میں عشق کے ابواب میں شکریں اور شیر کہا ہے کہ فتنہ انگیزی کا موسم شر کے پس منظر میں ہے فتنہ انگیزی کا موسم شر کے پس منظر میں ہے مناظر سے بغاوت ہے میرے آساب میں مناظر سے بغاوت ہے میرے آساب میں اور شیر پر توجہ چاہوں گا مجھ کو اس کی چاندنی کافی ہے بس اے دوستو مجھ کو اس کی چاندنی کافی ہے بس اے دوستو کیا غرض ہے داغ سے ہیں بھی اگر مہتاب میں کافی ہے بس اے دوستو کیا غرض ہے داغ سے ہیں بھی اگر مہتاب میں شیر دیکھیں میری امواجے نفس میں بھی کہاں کوئی سکون میری امواجے نفس میں بھی کہاں کوئی سکون مہو میں بھی ہوں ازل سے عالم بیتاب میں بیتاب میں بیتاب میں آئینہ بھی دیکھ لے ہاں مباشر آئی پرسط ملے تو آئینہ بھی دیکھ لے کیا رکھا ہے ارفو آلہ تیرے میں طلبگار شفاعت ہوں فقط اللہ سے فیض کا فقدان ہے دنیا تیرے ازباب میں دوست جب اے شاد کہتے ہی نہیں خوش آمدید مدر محترم کی توجہ چاہوں گا اس شیر پر خاص کر کے دوست جب اے شاد کہتے ہی نہیں خوش آمدید اس لیے جاتے ہو تم پھر حلقہ اے احباب میں ایک دو کا ذکر ہی کیا عاشقی کے باب میں راز پنہ ہے ہزاروں عشق کے ابواب میں بڑی نوازیز بڑی نا ہے بہت خوب بہت خوب ہماری ہینا رزوی صاحب آئی ہینا رزوی صاحب آئی محترمہ ہینا رزوی صاحب آئی کوئی بات نہیں ہماری مہمانیں اعزاز ہیں ہینا رزوی صاحب آئی میں حاضر ہوں ان کا تعلق انڈیا کے شہر لکھناؤ سے ہے لیکن اب آج کل پٹنا میں مقیم ہیں شاعری کا شوق بچپن سے ہی ہے اور بے شمار ایوارڈز ان کو مل چکے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنا خوبصورت کلام ہمیں عطا کریں محترمہ ہینا رزوی صاحب آئی ہینا صاحب آئی جی بے حد ہو گیا آپ لوگوں کا اور آپ کی اس بزم کا شازی آلم سائبہ کا اور اس پوری خوبصورت میں پھر سرجی ہے میں بہت معذرت ہوں میں تھوڑا مجھے مجبوری میں کہیں جانا پڑ گیا تھا تو مجھے دیر ہو گئی لیکن کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات ہم حالے اچھا لگ رہے درائب کر رہی ہے اور سفر کر رہے ہیں جیز تو زون کا مزہ ہے بس میں کیا بتاؤں کی مجھے دہنگا میں حاضر کرتی ہوں آپ ساتھ رہ محطرم سے اجازت میں حاضر کرتی ہوں دیکھیے گا کی میری آواز آ رہی ہے آپ کو آ رہی سب کو آ رہی ہے بہت اچھی طرح بات آ رہی مطلع دیکھئے گا کہ ان کو رونا تو نہیں تھا ہاں مگر روتے رہے کیا بات ہے ان کو رونا تو نہیں تھا ہاں مگر روتے رہے تجھ پہ اے دنیا سبھی اہل نظر روتے رہے روتے رہے رونا تو نہیں تھا ہاں مگر روتے رہے تجھ پہ اے دنیا سبھی اہل نظر روتے رہے اور یہ شیر دیکھئے گا کہ غم سے ڈر سے ڈر سے ڈر سے حد ہو گئی خوشیوں سے بھی غم سے ڈر سے ڈر سے ڈر سے حد ہو گئی خوشیوں سے بھی ہم بنی آدم کا قصہ مختصر روتے رہے مختصر روتے رہے آشکریہ غم سے ڈر سے ڈر سے ڈر سے حد ہو گئی خوشیوں سے بھی ہم بنی آدم کا قصہ مختصر روتے رہے اور کچھ ہوا ہے بچ چلا ہے دھیرے دھیرے آفتاب شب میں تارے چاند کو دے کر خبر روتے رہے شب میں تارے چاند کو دے کر خبر روتے رہے اور یہ شیر دیکھئے گا بطور خاص کہ رونے والے رو کے کچھ عرصے میں چوب بھی ہو گئے شب بھی ہو گئے ہسنے والے قیقہوں میں عمر بھر ہوتے رہے رونے والے قیقہوں میں عمر بھر ہوتے رہے لوگ خوش ہوتے رہے پھولوں کو اکثر توڑ کر لوگ خوش ہوتے رہے پھولوں کو اکثر توڑ کر اور باغوں میں کئی خالی شجر روتے رہے بہت خوش ہوتے رہے پھولوں کو اکثر توڑ کر اور باغوں میں کئی خالی شجر روتے رہے اور موت نے دو دیا دیوار کو آ کر سکن موت میں تو دے دیا بیمار کو آ کر سکھوں ہار پر اپنی مگر سب چارہ گھر روتے رہے مگر سب چارہ گھر روتے رہے یہ شیر دیکھے گا کہ سنگ مرمر کی زمیں والے ہسیں بنگلے میں ہم سنگ مرمر کی زمیں والے ہسیں بنگلے میں ہم یاد کر کے اپنا وہ کچھا سا گھر روتے رہے اور آخری شیر دیکھے گا کہ وہ تو شہرک سے قریح ہے اس سے کیا رکھتے بھرم ہم مسلے پر جھکائے اپنا سر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اپنا شہرک سے قریح ہے اس سے کیا رکھتے بھرم ہم مسلے پر جھکائے اپنا سر روتے رہے بہت شکریہ سبھی اہلِ نظر روتے رہے روتے رہے بہت خوبصورت اور اگر گنجائش ہو تو میں ایک غزل اور میں سناتی ہوں کہ دیکھئے گا کہ دھوپ سایا بن گئی دھوپ سایا بن گئی مجھے آواز آ رہی ہے مجھے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے میری نا آ رہی ہے دھوپ سایا بن گئی ہے دشت پیمائی کے بعد خار مرہم لگ رہے ہیں آبلہ پائی کے بعد دھوپ سایا بن گئی ہے دشت پیمائی کے بعد خار مرہم لگ رہے ہیں آبلہ پائی کے بعد اور بھیڑ سے وحشت ہوئی تو آ گئے تنہائی میں بھیڑ سے وحشت ہوئی تو آگئے تنہائی میں وحشت دل بڑھ گئی پھر اور تنہائی کے بعد اور یہ شیر دیکھئے گا کہ چپکے چپکے عشق کرنے کا کوئی حاصل نہیں چپکے چپکے عشق کرنے کا کوئی حاصل نہیں عشق میں منزل ملا کرتی ہے رسوائی کے بعد بہت شکریہ کہ چپکے چپکے عشق کرنے کا کوئی حاصل نہیں عشق میں منزل ملا کرتی ہے رسوائی کے بعد ٹوٹ ہی جائیں گے جھوٹے خواب سارے ایک دن ٹوٹ ہی جائیں گے جھوٹے خواب سارے ایک دن وقت جب کرونٹ بدل لے گا ایک انگڑائی کے بعد وقت جب کرونٹ بدل لے گا ایک انگڑائی کے بعد اور یہ شہر دیکھے گا کہ چین جی دیکھے گا کہ چین کب معبود کو ملنا تھا عابد کے بغیر چین کب معبود کو ملنا تھا عابد کے بغیر اس کو بھی ہم چاہیے تھے اپنی اکتائی کے بعد بہت شکریہ چین کب معبود کو ملنا تھا عابد کے بغیر اس کو بھی ہم چاہیے تھے اپنی اکتائی کے بعد بے رخی سے خیریت وہ پوچھ کر کیا چل دیئے بے رخی سے خیریت وہ پوچھ کر کیا چل دیئے زخم دل رسنے لگے ایسی مسیحائی کے بعد بہت شکریہ مقتہ دیکھئے گا کہ اس سے حال دل بتانا اس قدر مشکل نہ تھا اس سے حال دل بتانا اس قدر مشکل نہ تھا بات بن جاتی ہینا تھوڑی پذیرائی کے بعد بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اب ہم چلتے ہیں ہندیا سے پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کی طرف محترمہ فرحیم چودری صاحبہ کا تعلق اسلام آباد پاکستان سے ہے اگر کوئی شاہر رہ گیا ہو پوچھ لیں کیونکہ ایک دو نام ہیں جو وہ رہ گئے وہ نہیں آسکے میں سکتا ہے یہ الفضل ہانی یہ کون صاحب ہے نہیں وہ سننے والے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں ہماری آج کی اس محفل کی مہمانیں خصوصی ہیں اب ہم درخواست کریں گے محترمہ فرحیم چودری صاحبہ سے کہ وہ اپنا خوبصورت کلام ہمیں عطا کریں ہماری آج کی مسکرات کے تو ہم دیوانے ہیں جی ہاں ہم آپ کے دیوانے ہیں ہماری آج کی سفید کوٹ پہن کے ویسی برف گرائی ہوئی ہے جذبات پہ بہت ہی خوب مستہ کام اچھا خیل میری وہ ابھی شمشاد صاحب نے کہا تو مجھے بھی جوش چڑھا تو میں بھی اپنی شائری کی مجموعہ دکھا دوں آپ کو ما شاء اللہ بہت بہت مبارک بات شمشاد صاحب میں آیا تھا تو وہ آپ کو کتابوں کا ذکر ہی نہیں کرتے ظالموں چھے کتابیں لکھ چکے ہمارے سبال صاحب نے ہنڈرڈ بوکس لکھی ہیں ہنڈرڈ لکھی ہیں اور چھے لکھی ہیں تو ایک یاد دکھا ہے اپنی ایسے تو ہم نے بھی ایک ہی آئی ہماری میں ایک ہی آئی مگر اچھا نہیں سورج کے دستک ہے چار افسانی تجبوئیں اور ایک مفتی جی اور میں ممتاز مفتی کے حوالے سے یاد دکھا ہوں ہم اکلام آباد خود آ کر دیکھ لیں گے بالکل جی ابھی تین کتابوں میں کام ہے ایک نوبل بھی لکھ رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب صدر کی اجازت سے پہلی غزت سنائی سنائی اجازت ارشاد اتا ہو میری صدیوں کی پیاس تھی سانیا میری صدیوں کی پیاس تھی سانیا تُو نے کترے میں ٹال دی سانیا میری صدیوں کی پیاس تھی سانیا تُو نے کترے میں ٹال دی سانیا سخت سارے ہرے نہیں رہتے سخت سارے ہرے نہیں رہتے بھر بھی جاتے ہیں کچھ کبھی سانیاں بھر بھی جاتے ہیں کچھ کبھی سانیاں میری اوقات کیا بسات ہے کیا میری اوقات کیا بسات ہے کیا بات کچھ ہو گئی بڑی سانیاں بہت بات کچھ ہو گئی بڑی سانیاں اور کٹتے کٹتے ہی رات کٹتی ہے کٹتے کٹتے ہی رات کٹتی ہے پھیل جائے گی روشنی سانیاں روشنی سانیاں اور شیر دیکھئے گا کہ راہ تکتے اداس رستوں پر راہ تکتے اداس رستوں پر اس کے قدموں کی چاپ تھی سانیاں راہ تکتے اداس رستوں پر اس کے قدموں کی چاپ تھی سانیاں شکریہ زندگی تو پہار جیسی ہے زندگی تو پہار جیسی ہے کیوں سرابوں میں ڈھال دی سانیاں زندگی تو پہار جیسی ہے کیوں سرابوں میں ڈھال دی سانیاں امت تارز کیا ہے کہ گو کے فرہین تھی دیوانی سی گو کے فرہین تھی دیوانی سی اس کی باتوں میں بات تھی سائیا ایک چھوٹی سی نظم اور ایک پھر لمبی نظم بس چھوٹی سی نظم ہے اس کا عنوان ہے پتھر پاؤ تُو نے صدیوں کی تھکن آ کے اتاری تھی جہاں تُو نے صدیوں کی تھکن آ کے اتاری تھی جہاں میں اسی موڑ پہ چپ چاپ ابھی بیٹھی ہوں چاہتی ہوں کے اٹھوں پاؤں مگر پتھر ہیں چاہتی ہوں کے اٹھوں پاؤں مگر پتھر ہیں میری آواز پرندوں میں اڑی پھرتی اور آج اس پیشلی اس مشاعرے کے لیے جو میں نے صبح نظم لکھی جس کو ابھی میں ساتھ ساتھ نیٹ کر رہی تھی وہ اس کا عنوان ہے بھور سمیں اور چمگادنیں سنیے گا یہ میں نے آج صبح لکھی ہے ابھی بیٹھ کے نیٹ کی ہے ساتھ ساتھ بھور سمیں کی آنکھ کا کاجل بھور سمیں کی آنکھ کا کاجل جانے کب بہجائے رہی آنکھ سکھی تجھے گیت سناؤں بھور سمیں کی آنکھ کا کاجل جانے کب بہجائے رہی آنکھ سکھی تجھے گیت سناؤں گیت بھی کیا بس بین ہن دل کے گیت بھی کیا بس بین ہن دل کے کچھ دردی لے کچھ سری لے کیسے اناڑی کوئی اچانک ہاتھ چلائے سازوں پر سزکی بن کر چیخ کہیں پر کی بن کر چیخ کہیں پر درد لبوں میں گھل جائے کی بن کر چیخ کہیں پر درد لبوں میں گھل جائے یہ درد ہی جیون دھارا ہے یہ درد ہی جیون دھارا ہے جو دردوں میں بہتا جاتا ہے سانس چلے تو امرت ہے سانس رکے تو ایک سیا یہ درد ہی جیون دھارا ہے جو رگوں میں بہتا جاتا ہے سانس چلے تو امرت ہے سانس رکے تو ایک سیا اب سکھیری اب پوچھ سکھیری گیت یہ کیسا اب پوچھ سکھیری گیت یہ کیسا گیت نہیں یہ تو گیت نہیں یہ نوحہ ہے آنکھوں سے جب خواب چھنے تو ٹتلیاں اور پھول بچھڑ بھی جاتے ہیں اللہ تب گیت کہاں زندہ رہتے ہیں بس نوحے چمگادروں کی طرح اڑتے پھڑتے ہیں تب گیت کہاں زندہ رہتے ہیں تب نوحے چمگادروں کی طرح اڑتے پھڑتے ہیں اور روح کی تمام گلیوں میں اور کبھی کبھی امرت بھی اور کبھی کبھی امرت بھی منجمت سیال میں دھل جاتا ہے بہت خوب بہت خوب پتہ نہیں میری نظمیں بڑی عجیب و غریب سی ہوتی ہیں بہت خوب ماشاء اللہ گہرائی لیے میں ہوتی ہیں گیرائی لیے میں ہوتی ہیں گہرائی اور گیرائی ہے آپ کی بہت شکریہ بہت کافی ہے بہت شکریہ آپ کا عبدالحمید حمیدی صاحب آگئے ہیں مسکیہ آپ کو مسکیہ بہت مسکیہ جناب عبدالحمید حمیدی صاحب تھوڑی سی کافی تاخیر سے پہنچے ہیں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں مشہور عدوی شخصیت ہیں اور ان کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے کاروانی شیر اور سخن کینیڈا کے جنرس اکتی ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں بہت خصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطاق کیا ہے اور کینیڈا میں مشاعرے بھی کرواتے جاتے ہیں آج ایک بات پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم درخواست کرتے ہیں جناب عبدالحمید حمیدی صاحب سے کہ اپنا خوبصورت کرام ترنم سے ہمیں سنائیں میں ایک بات کہہ سکتی ہوں جی جی میں یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ اتنے لیٹ اینڈ میں پہنچتے ہیں نا ان کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ ان کو سب لوگ دوبارہ کلام سنائیں سلام سنانا خزا تو نہیں ہوئی بھئی یہ تو ان کے لیے اچھی بات ہے نہیں نہیں یہ سزاو اس کے ٹینڈ میں آتے ہیں نا ان کے لیے یہ سزاو اور اچھا ہے اگلی بار مہار آدمی جو ہے وہ لیٹ آئے گا پھر میرا ریکارڈ اتنا برا نہیں ہے لیکن آج مجبوری تھی کہ میں ایک کام پہ گیا ہوا تھا اور میں ابھی گاڑی روک لی ہے میں نے کہا کہ یہ مجھے تو لگتا تھا شاید مشاعرہ almost done ہو گیا حمیدی صاحب یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کو سن رہے ہیں میرے لیے عزاز کی بات ہے اس سے پہلے کہ کوئی کچھ آسمانی سلطانی ہو جائیں نیٹ ورک وغیرہ چلا جائیں آپ سنائیں ہمیں یہاں نیٹ ورک نہیں جاتا ہوگا کینیڈا میں کینیڈا میں نیٹ ورک نہیں جاتا کراچی میں جاتا پاکستان میں جاتا ہے کینیڈا میں یہ میرے پاس موبائل کا ڈیٹا ہے کینیڈا اور امریکہ میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں اللہ کا شکر میں زیادہ تاخیر نہیں چاہتا صاحب صدر کی اجازت سے بلکل صدر صاحب کی اجازت سے سن کے اجلے من کے ہے کالے پڑے ہوئے سن کے اجلے من کے ہے کالے پڑے ہوئے کابز ہے اختیار پہ سالے پڑے ہوئے کابز ہے اختیار پہ سالے پڑے ہوئے کون سے والے سالے ہیں؟ پولٹیکل یا گھا سالے سالے پڑے ہوئے سالے پڑے ہوئے کانی کی بوند بوند پہ تالے پڑے ہوئے پرخار وادیاں ہے تو سہرا بھی سامنے پرخار وادیاں ہے تو سہرا بھی سامنے اور اپنے تو ہے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے کبز ہے اختیار پرخار وادیاں ہے تو سالے پڑے ہوئے بے باک ہو گئی جو کرونا کی وحشتیں بے باک ہو گئی جو کرونا کی وحشتیں تھے ہر کسی کو جان کے لالے پڑے ہوئے لالے پڑے ہوئے کسی کو جان کے لالے پڑے ہوئے ساکی ہے منتظر کہ وہ میں خار کیا ہوئے ساکی ہے منتظر کہ وہ میں خار کیا ہوئے ویران سارے جاموں پیالے پڑے ہوئے ویران سارے جاموں پیالے پڑے ہوئے سنتے نہیں فلک سے وہ آتی ہوئی سدا سنتے نہیں فلک سے وہ آتی ہوئی سدا جانے کہاں ہے کانوں کے آلے پڑے ہوئے جانے کہاں ہے کانوں کے آلے پڑے ہوئے منظر بھی صاف ان کو دکھائی نہ دے رہا منظر بھی صاف ان کو دکھائی نہ دے رہا آنکھوں میں اختلاف کے جالے پڑے دیکھو جو اپنی ذات سے باہر نکل کے تم دیکھو جو اپنی ذات سے باہر نکل کے تم باہر نکل کے تم مل جائیں گے اسی کے حوالے پڑے ہوئے دیکھو جو اپنی ذات سے باہر نکل کے تم مل جائیں گے اسی کے حوالے پڑے ہوئے اور آخری شعر ہے وہ آخری شعر ہے جی ارشاد منزل کی ٹھان لینے والے سوچتے نہیں سوچتے نہیں ہمارے پڑے ہوئے ہمارے پڑے ہوئے بہت ہوا بہت ہوا شکریہ تن کے اجلے من کے ہیں کالے پڑے ہوئے کابز ہے اختیار پہ سالے پڑے ہوئے بہت شکریہ آپ کی سماتے ہیں بہت ہوا بہت ہوا بہت ہوا بہت شاندہ بہت ہوا میں اپنا مائک میوٹ کر جی بس اتنا ہی سنیں کچھ اور بھی عطا کریں جی بس اتنا ہی جزا کرنا چلیں ٹھیک ہے آپ نے یہ برداشت کر لیا جی بہت شکریہ یہ تھے ہمارے کینرا سے بہت ہی ترنم کے ساتھ سنانے والے جناب عبد الحمید حمیدی ساتھ ٹرنٹو سے کی خوبصورت عدوی شخصیت ہیں ہمیشہ ترنم کے ساتھ اپنا کلام پیش کیا کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ انہوں نے بہت اچھا کلام پیش کیا اب ہم صدر محترم کی طرف چلتے ہیں ان کا تعارف ایک دفعہ پھر کرائے دیتے ہیں ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب عرب دنیا میں اردو زبان کے پہلے شائر اور عظیب آپ دبائی میں مقیم ہیں ڈاو میڈیکل کالک کراچی میں میڈیسن کے طالب علم رہ چکے ہیں اور انہوں نے ایم بی بی ایس کی دیگری حاصل کی جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں جتنے اچھے شائر ہیں ان کی شائری کی ستر منتخب کتابیں چپ چکی ہیں اور دنیا بھار میں ان کے کارائین موجود ہیں ان کے ساتھ عربی اور انگریدی میں بھی شائری کرتے ہیں اور اس مختصر تعارف کے ساتھ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آج کے مشاعرے کے بارے میں بھی کچھ کہیں اور اپنا خسرت کلام بھی ہمیں عطا کریں جناب ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں ہمارے ساتھ دارت کے حصے سے ہمارے کو چامل ہونے کے ساتھ دیئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں دو قائد کانون اس طرف توڑنے والا ہوں معذر ساتھ تو ہر نہیں سب سے پہلے بات یہ کہ صدر مشاعرہ کی اجازت نہیں لیتا ہے لیکن میں اپنا مرہوم استاد شفیق سلیمی سے اجازت دیتا ہوں اپنے کلام سنانے کے لیے میں نے استاد جو ہے وہ پچھلے اپریل میں کرونا سے فوت ہوئے تھے آپ لوگوں کو سنانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ کہ ہم لوگ بہت قریب ہے محرم کے میں سنجیدہ کلام بھی سناتا ہوں میں مزایا بھی سناتا ہوں میں ترنم سے بھی سناتا ہوں اپنے طرز میں بھی سناتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو سلام سے شروع کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ہے کہ دو چار دن کے بعد محرم ہے میں مزایہ سناؤں گا لیکن یہ کہ پہلے سلام سے شروع کرتا ہوں سب کے بلی بات ہے کہ ہم سلمان جو ہے سیعہ سنی وغیرہ سب ایک ہیں مجھ سے بڑا سنی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہمرا نام جو ہے وہ فاروق ہے لیکن میں آپ کو یہ سلام سناؤں گا جی جی اتا کیجئے محمد کا نواسہ کربلا میں مطینے سے پہنچا کربلا میں محمد کا نواسہ کربلا میں مطینے سے پہنچا کربلا میں سینہ سپر ہے حضی کا خانوادہ کربلا میں محمد کا نواسہ کربلا میں مطینے سے پہنچا کربلا میں مطینے سے پہنچا کربلا میں لائنوں نے ستم تائیے بھی دایا ہر خیمہ جلایا کربلا میں سر بیبیوں کے پلک نے یہ بھی دیکھا کربلا میں شہادت جس نے پائی سب سے پہلے شہادت جس نے پائی سب سے پہلے سا ایک ننہ سا بچہ کربلا میں کربلا میں سا ایک ننہ سا بچہ کربلا میں ہمیں چینہ سکھایا کربلا میں ہمارے کتابیں آپ نے دیکھتے کہ میرے پاس میں اس وقت چالیس کتابوں کے ساتھ بیٹا ہوا ہوں یہ اٹارہ کتابیں ہیں ایک جلد میں تیارہ کتاب مولن ست موسم کی دکھ بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ اکتیس ہو گیا باقی ایک ایک کر کے حالانکہ ایک ایک آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسری سو غزلیں ہیں ان میں ہم آپ پر تین کتابیں اس وقت یہاں پہ جن کے تین سو پچاس سف ہیں مرحبا اور ہمارے سب سے خاص جو ہے ایک کتاب ہے یہ کتاب نمبر ایک سو دو کتاب نمبر ایک سو ایک جو ہے گل رخو کی شہر میں گل رخو کی شہر میں یہ کتاب نمبر ایک سو ایک اور کتاب نمبر ایک سو دو یہ بہت خاص ہے غیروں کی باہوں میں ماشاوی اس کا اقتصاب آپ درہ سنیے اس کا اقتصاب تو سنیے کہ ان بدنصیبوں کے نام جو والدین کی سختی کے باعث اپنے اپنے محبتوں کو قربان کر دیتے ہیں غیروں کی باہوں میں جانے کی یہ تیشدہ شادیوں کا جو علمیہ ہے آجا اب میں آپ کو جو ہے مکس سناؤں گا مضایا بھی وہ اور یہ سنجیدہ بھی تو سب سے پہلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ غزل یہ کتاب جاگے ہوئے لمحے سے پہلا جو ہے وہ روح زیبا صاحب میں نے آپ سے 번ے آئے تھا جو جو سلام یہ اس کتاب سے ہے جاگے ہوئے لمحے یہ میں آپ کو قدرتان اور کندگر شاہ رسمے سے وہ آسمان کا چانتہ وہ آسمان کا چانتہ درتی کا ہو گیا وہ آسمان کا چانتہ درتی کا ہو گیا اتراہ فلک سے پھر میں پہلوں میں سو گیا بہت 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 آسمان کا چانتہ درتی کا ہو گیا اترا خلق سے وہ میرے پہلوں میں سو گیا اور یہ ماں اور بچے کے محبت در دیکھئے کہ دنبر تو ماں نے جرکیاں بچے کو دی مگر دنبر تو ماں نے جرکیاں بچے کو دی مگر شام آئی تو وہ اس کے ہی دانوں پر سو گیا کیا بات ہے دنبر تو ماں نے جرکیاں بچے کو دی مگر شام آئی تو وہ اس کے ہی دانوں پر سو گیا پاروکی یہ آج بھی خسلت ہے دوستو جس نے بھی اس سے پیار کیا خسکہ ہو گیا خسکہ ہو گیا بہت خوب بہت خوب جس نے بھی اس سے پیار کیا خسکہ ہو گیا خسکہ ہو گیا ابھی سنان چاہ رہا ہوں یہ حضر ہے اس نے ایک شعر بہت خاص ہے اس لیے میں آپ کو یہ حضر سنا رہا ہوں برداشت کروں تجھ کو اب میں اور کب تلک حضر ہے یہ برداشت کروں تجھ کو اب میں اور کب تلک کب تلک کچھ نارا کلام ہے آنے کو اب تلک کچھ نارا کلام ہے آنے کو اب تلک یہ بہت خاص چہرے درہیے سنیے کہ سورج نے پار کر لیا ہے آدھا آسمہ آدھا آسمہ مرے حضر جاگے نہیں آنکھ اپ تلک کچھ نے پار کر لیا ہے آدھا آسمہ میرے حضر جاگے نہیں آنکھ اپ تلک اس سے میں آنکھوں میں کرتا رہا ہوں بات اس سے میں آنکھوں میں کرتا رہا ہوں بات یہ بات بھی فرشتوں نے پہنچا دی رکھتا لکھتا ہے ایک بات پوچھتا ہوں ضروری کبھی کمیں ایک بات پوچھتا ہوں ضروری کبھی کمیں اور تم وہ بیٹے پان چبھاتے اپ تلک اور تنہائی شب گدارنے آئی ہے میرے پاک مہدو یہ خبر کہیں پہنچے نہ سب تلک بہت خوب بہت خوب بہت کا مہارا ہوں یہ کتاب ہمارے سد موسلم کی دوب کتاب ہے اس میں تیرہ مجموعے ہیں یہ چلہ میں نے کو دیکھا یہ اٹھارہ مجموعے ہیں یہ تیرہ مجموعے ہیں یہ تیرہ مجموعے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب یہ قدر میں ایک دو شیئر بہت خاص ہے اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کو تلانے کے لئے اور اس قدر کو بھی ہمارے سو سو زیادہ قدروں کو بہت طرح سے گھائیکوں نے گھا لیا ہے اندرستان میں پاکستان میں یو ایس اے میں سویڈن میں بہت جبوں پر ہمارے قدر میں گھا چکے ہیں اور ہمارے خود کے جوئے میں موسیقار بھی ہوں تو میں نے جو ہے اپنا ایلبم جوئے صدای دل اس میں شائری موسیقی گھلوکاری چینوں کو دیوروں میں نے خود کی ہے تو وہ ہاتھوں ہاتھ ہمارے لئے بڑھ گئی تھے یہاں پہ جو ہے ہم آپ کو یہ غزر سنا رہے ہیں اس کو دو تین گائیکوں نے گا چکے ہیں پلکوں پہ آنسوں نے جو موتی پر ہوئے ہیں پلکوں پہ آنسوں نے جو موتی پر ہوئے ہیں کیا چیز راہ دیس میں ہم سوئے کوئے ہیں سوئے سوئے ہیں ہم سوئے سوئے ہیں ہم سوئے ہیں بطور خاصی شہر سنیے کہ پیدا ہوئے تھے روتے ہوئے اور ہتے پر ساتھ ہستے ہوئے مرے ہیں تو اب لوگ روئے ہیں پیدا ہوئے تھے اور ہتے پر ساتھ ہستے ہوئے مرے ہیں تو اب لوگ روئے ہیں کیا حقیقت ہے اپتی رہیں گی درد کی فصلے صدا یہاں اپتی رہے گی ہم میں آپ کو کوئی غزلے سنا رہا ہوں جو مجھے یاد نہیں ہے اگر میں جو ہمارے کوئی یاد ہے اگر آپ کو کوئی غزلے سناوں تو ہمارے وہ سارے ہٹ غزلے ہیں وہ میں آپ کو دو دیوان سے دو مجموعے سے اوپر سنا سکتا ہوں بائے ہاتھ زمانے میں بائے ہیں واہ 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 وہ سفرتوں کے پیچھ زمانے میں بائے ہیں اور مٹانے کو داہوں کا سلسلہ روئے سے ہم مٹانے کو داہوں کا سلسلہ اور اپنے خد و خال سے بھی ہاتھ دوئے ہیں بائے ہاتھ دوئے ہیں اور بطور خواہ سے مقتہ سنئے کہ فاروق مکدہ وہی وہ منزل ہے جس جگہ فاروق مکدہ ہی وہ منزل ہے جس جگہ سب نے شکستہ دل کے سفینے دبوئے ہیں بائے بائے سب نے شکستہ دل کے سفینے دبوئے ہیں بائے اللہ حدود جو ہے سنا رہا اربی اردو بولے وہ جو ہے آپ کا بہت مشہور میں آپ کو سناؤں گا آخر میں آپ کو دو ترنم سے سناؤں گا دونوں ہی دن ہم نے پھر تبدیل دنے یہ غزق آپ کو سنا رہا ہے یہ بہت خاص ہے فلک پر ایک تارہ رہ گیا ہے فلک پر ایک تارہ رہ گیا ہے یہی بس ایک سہارہ رہ گیا ہے فلک پر ایک تارہ رہ گیا ہے یہی بس ایک سہارہ رہ گیا ہے اس تارہ رہ گیا ہے ادھرا پر لیے پیلتے ہیں اب تو کئی پر کچھ ہمارا رہ گیا ادھرا پر لیے پیلتے ہیں اب تو کہیں پر کچھ ہمارا رہ گیا ہے نظر میں ہے سمندر ہی سمندر نظر میں ہے سمندر ہی سمندر بہت پیچھے کنارہ رہ گیا ہے بہت پیچھے کنارہ رہ گیا ہے نظر میں ہے سمندر ہی سمندر بہت پیچھے کنارہ رہ گیا ہے کہاں مچا سکا تیرے نگر سے کہاں مچا سکا تیرے نگر سے جسے تُو نے پکارہ رہ گیا ہے کیا بات جسے تُو نے پکارہ رہ گیا ہے اور پرہ فاروق ہم نے سب مجلے مگر دل کا شمارہ رہ گیا ہے دل کا شمارہ رہ گیا ہے جلدی جلدی کر رہا ہوں ہمیں آپ کو جتنی جلدی ہو سکے یہ دیکھیں ہماری کور ہے یا مختص کتاب ہے اس پر بردس شیر ہے اس پر لکھو آپ دیکھیں کہ لف کو کاٹ کے دل کو کاٹ کے اردو لکھ دیا ہے اور اس کا شیر ہے اردو دیکھو شیکنا تا پیار کرنے شیکنا تا پیار کرنے کا ہنر شیکنا تا پیار کرنے کا ہنر وہ پرانے آگئی اردو مجھے شیکنا تا پیار کرنے کا ہنر وہ پرانے آگئی اردو مجھے میں نے کہا یہی محبت کی زبان ہے بلکہ زبانوں پہ بات چل رہی ہے تو ہم اس کو ایک بات اور کہیں یہ کتاب جلس ہے یہ ہندی میں بھی ہے ہمارے پاس پچیس کتابیں ہندی میں بھی ہے یہ ہندی میں ہے یہ میں آپ کو ذکا رہا ہوں میں عربی میں بھی لکھتا ہوں انگریزی میں بھی لکھتا ہوں چار زبانوں میں لکھتا ہوں تو ہمارے پاس پوچھا کہ کتنی زبانیں آپ جانتے ہیں تو میں نے کہا سات اور نے کہا گنوائیے میں نے کہا عربی، فارسی اردو، ہندی انگریزی، علمانی یعنی جرمن انگریزی، جرمن اچھے ہو گئے اور انہوں نے کہا ساتھ می زبان میں نے کہا پیار کی زبان باہت ہو باہت ہو باہت ہو باہت ہو باہت ہو باہت ہو میں آپ کو جلی سے دو، ایک آپ کو میں سناتا ہوں اس کی کافی ہو گیا ہے ہمارے کو تو اگر آپ ہمارے پروگرام رکھیں گے تو اس میں میں آپ کو جے کم از کم آٹھ دس گھنٹے تو سنا سکتا ہوں حراب سے اس لیے کہ ماشاءاللہ ہمارے تیس ہزار غزلیں چپ چکی ہیں اور تیس ہزار غزلوں میں شیر کتنے ہیں دو ناکھ سیل جاتا ماشاءاللہ یہ آخری اتارہ کتاب اور دو کتاب ہم تو ان کے قریب بھی نہیں گئے ہم تو ان کے قریب بھی نہیں جا رہے بہت عدب کی خدمت کی آپ نے بہت عدب کی خدمت کی جی 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 یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ہے ٹیلی فون ہم نے ٹیلی فون پر میرا خانمد تقریباً اٹارہ حضلیں ہیں ہماری ہماری شدیف ٹیلی فون بہت بشور ہے وہ میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ کس نے میٹا آجاب میرے پیار کانمتا اب دیکھو کہ ہمارے پر سنانے کا طریقہ دیکھیں کہ میں دوسروں کیا آپ کو آیا truth یہ کس نے میٹا آجاب میرے پیار کانمتا دیوار پہ لکھ رکھا تھا دلدار کا نمبر یہ کس نے مٹا جالا میرے پیار کا نمبر دیوار پہ لکھ رکھا تھا دلدار کا نمبر مصروف ہی ملتا ہے سبح شام یہ مجھ کو مصروف ہی ملتا ہے سبح شام یہ مجھ کو کہ کس نے دیا مجھ کو یہ بیکار کا نمبر مصروف ہی ملتا ہے سبح شام یہ مجھ کو کہ کس نے دیا مجھ کو یہ بیکار کا نمبر آہے کبھی بڑھتا ہے کبھی چیزتا ہے وہ آہے کبھی بڑھتا ہے کبھی چیزتا ہے وہ مل جاتا ہے اکثر مجھے تی مار کا نمبر آہے کبھی بڑھتا ہے کبھی چیزتا ہے وہ مل جاتا ہے اکثر مجھے تی مار کا نمبر کیا تو کی محبت میں قریفتال ہے اس کی میں شہر میں کیا ہونے لگا ہے میں شہر میں کیا ہونے لگا ہے جلدی سے ملاو کسی افضار کا نمبر اکھبار کا نمبر ہے کیا بار ہے میرے سے مٹاؤ کسی اکھبار کا نمبر کسی مٹا زیادہ پیار کا نمبر ہے دیوہ پہ لکھ لکھا تھا دلدار کا نمبر دلدار کا نمبر اس سے پہلے آپ کو یہ سناؤں گا زیادہ خوشنا ہو جائے ہم آپ کو فلانے دنوانے میں سب سے بچارہ ہے شوہر بے کیا رکھا آپ کو فلانے ہیں میرے پاس اتارہ خطلیں ہیں شوہروں کے لیے کے لیے خلاف ہے ہم آپ کو دنا رہے ہیں کہ خود اپنے نصیبوں کا مارا ہے شوہر خود اپنے نصیبوں کا مارا ہے شوہر کہ اپنے ہی بیوی سے ہارا ہے شوہر خود اپنے نصیبوں کا مارا ہے شوہر کہ اپنے ہی بیوی سے ہارا ہے شوہر انجم مانے گا جورو کی باتے تو ہرچی سے بڑھ کے پیارا ہے چور کما کے جو کارون کا لائے خلدانا تو آنکو کا لائے خلدانا تو آنکو کا لائے خلدانا ہرچی سے بڑھ کے گر باد کوئی ہو 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 گا اکس منشا کے گر باد کوئی کہے کون پھر کے ہمارا ہے چور یہ بیوی ہے جیسے کہ تو خان برہم بی بی ہے جیسے کہ پرسی تونک دارہ ہے چوہر مہجبہ مکدر میں تیرے جو لکھی غلامی مکدر میں تیرے جو لکھی غلامی تو تجھ کو کیا کوئی چارہ ہے چوہر مکدر میں تیرے جو لکھی غلامی تو تجھ کو کیا تلوشارہ ہے شوہر ہریکناز اس کا اٹھاتا ہے ایسے ہریکناز اس کا اٹھاتا ہے ایسے کہ جیسے ابھی تک surgوانا ہے شوہر ہریکناز اس کا اٹھاتا ہے بنا اس کے دنیا میں جینا ہے مشکل بنا اس کے دنیا میں جینا ہے مشکل فکر یہ properties جوانو کیلئے جو پچاس سال پہلے میں نے سنائی تھی وہ شائر کی ترنم میں اس کا ایک دو شیرہ دیتا ہو کہ اس طرح سے اور اب کی اس طرح جو پچاس سال پہلے میں نے سنائی تھی وہ شائرہ دیتا ہوں نے مجھ کو بلا ہی دیا میری قسمت توہاں جو کی تکرائے گی میری قسمت توہاں جو کی تکرائے گی اس کی تیرچی نظر نے بچا ہی دیا یہ پہلی غلل جو میں نے سنائی ہے دومنٹ والیش کے سکیٹ پہ پچاس سال پہلے کی بات کا روم ہے وہ ابھی میں یاد ہے ابھی میں یاد ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ترنم سناؤں میں آپ کو آپ کو یہ لمبا شفر میں جو میں نے پہلی دو شہر جو ہمارے پہلی غلل ہے اس کو تمہیں غلل مہتا بھی نہیں ہوئے تو میرے کہاں ایتی ہو گیا ہے وہ تو غلل ہے اس کے دو شہر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اتنی بلے شفر میں پہلے تو شہر کیا ہے پہلی غلل کے دو شہر دریشت نار میں تو کہ عزت نہ پاسکت ہوگی بدرگوں کے نام سے یہ بھی میسور میں میں نے کہی ہے اور اقصدہ کی ہے میں نے اردو حضر کی مائسور میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو مسلمان حکمران اپنے 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 بلوٹے پہ مشہور ہیں نہ باپ بیٹے کا وقت ہے نہ بیٹا باپ کے وقت ہے یعنی سلطان حضرین کی بات کرتا ہے دیکھتے ہی میں نے یہ کہہ دیا کہ اس لطان پاسکت ہوگی بدرگوں کے نام سے اس لطان پاسکت ہوگی بدرگوں کے نام سے جانے گے لوگ تم کو توہرے ہی کامے جانے گے لوگ تم کو توہرے ہی کامے اور یہ جو خیل ہے یہ میں آپ سب شہروں کو جتنے پھنکار ہیں سب لوگوں کو میں نظر کر رہا ہوں کہ فاروک کتنے کل ہیں چون میں کلے ہوئے فاروک کتنے کل ہیں چون میں کلے ہوئے پہچان سب کی ہے مگر اپنے ہی نام سے اپنے ہی نام سے پہچان سب کی ہے مگر اپنے ہی نام سے میں آپ کو ایمن کھلیاں رہا ہوں آپ کو اپنی خبر سنا رہا ہوں کہ یہ دراصل میں نے جگی سکھ صاحب کے لیے میں نے ترتیب دیتے تک بیچارے وہ تو خوت ہوگے تو آپ سنوئے کہ میں بسا لیتا اب یہ نوجوانوں کے لیے میں بھی نوجوانوں میں بسا لیتا تا اپنے رت جگوں میں لڑکیاں میں بسا لیتا تا اپنے رت جگوں میں لڑکیاں بیگ تی تی پھول مجھ کو جب خاتوں میں لڑکیاں میاں بات ہے باپا تا اپنے رت جگوں میں لڑکیاں میں بسا لیتا تا اپنے رت جگوں میں لڑکیاں سنو رکا ہے ان گھروں میں سنگ آتے ہیں ضرور سنو رکا ہے ان گھروں میں سنگ آتے ہیں ضرور دیریوں کے پھر ہویا آنگلوں میں لڑکیاں دیریوں کے پھر ہویا آنگلوں میں لڑکیاں بیگ تی تی پھول مجھ کو جب خاتوں میں لڑکیاں میں بسا لیتا تا اپنے رت جگوں میں لڑکیاں ان کی جسموں کی حرارت آج تک آنکھوں میں ہماری ہماری بیگتی دیکھیتی میں نے بارشوں میں لگیا ہماری یہ بات ہے چیہ بات ہے بہتو ہوجکا فاروخ طایب پیاری تے جب تیل سے ہوجکا فاروخ طایب پیاری کے جب چیہ بات ہے چل چل راشتوں میں لگیا چیہ بات ہے بہتو جب ختم میں لگیا میں بسا لیتا تا پلے رت جگو میں لگیا چیہ بات ہے چیہ بات ہے چیہ بات ہے چیہ بات ہے پیہو پیہو بول ہے پیار میں کوئی موسیقی 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 آپ سب لوگ کے لئے بہت بہت میں بہت خوشوں بہت مہاری کلام سننے کو ملے انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کے کلام ہم سنیں گے اور اس طرح کے مشاہدہ ہم کریں گے آئندہ بھی براہ کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے جو ہے اسلامی اسلامی کلندر ہمارا پہلا جن ہے نیو یئر ہم لوگ نیو یئر کے لئے بھی میں آپ کو جو ہے بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں محرم ہے لیکن بہرحال ہم نے محرم کے ابتداء کے لئے آپ کو سلام بھی اب اتنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے زبیر فاروق صاحب صدر مجلس خوبصورت کلام ہمارا مشاہرہ انہوں نے آج صحیح معنوں میں لوٹا ہے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمام خواتین و حضرات شائر اور شائر شائرہ حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کی محفل میں وہ تشریف لائے اور آج کی اس خوبصورت محفل کو مشاہرے کو کامیاب کیا خاک سار اپنی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی جانب سے صدر صاحب اور مہمان خصوصی اور ازازی مہمان صاحبان سب کا خواتین و حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہے آپ سب نے اپنی مصرفیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری دعوت کو قبول کر کے آج مشاہرے میں شریک ہوئے اور تمام شہرہ نے اپنا اپنا خوبصورت کلام پیش کیا اور مشاہرے کو کامیاب کیا اور حادرین سے داد بھی وصول کی سچ تو یہ ہے اچھا شیر کہے کوئی لب پہ داد ہمیشہ رہتی ہے لب پہ داد ہمیشہ رہتی ہے میری دعا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے آپ سب کا حافظ و ناصر ہو آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے خوش و خورم رکھے شاد بات رکھے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے مشاہروں میں محفلوں میں گائے بگائے ملاقات ہوتی رہے گی آپ سب اپنا اہل و ایال کا اپنی عزیزوں کا دوستوں کا سب کا خیار رکھیے گا اپنی محبت پری دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا اسی کے ساتھ صاحب سے اجازت چاہتے ہیں اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دعا کو ہاتھ جب اٹھیں تو بس اتنی گزارش ہے کرو جب یاد اپنوں کو ہمیں بھی یاد کر لینا کر کے اٹھ جاتے ہیں سارے لوگ اچھی محفل کی یاد ہمیشہ رہتی ہے کسی کے ساتھ اب ہم الودا ہوتے ہیں اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر زبیر صاحب کو زبیر فاروق صاحب کو آئندہ بھی ہم گاہ با گاہ دعوت دیا کریں گے اور اسی طرح سے محفلیں سجتی رہیں گی اور ان کا خوبصورت مزایہ کلام سنجیدہ کلام سب ہم انشاءاللہ سنتے رہے گے اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی نے صحت والی اور زنگی عطا فرمائے اسی طرح یہ ہماری محفلوں کی ہمیں اطاع کرتے رہے بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی اسی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ